بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن آستائین میرے پاکستانیوں ابن خالدون جو دنیا مانتی ہے کہ جو موڈن ہسٹری ہے جس طرح موڈن تاریخ لکھی گئی اس کو باپ مانتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اس نے تاریخ کو صحیح معنی میں لکھنا شروع کیا تو ابن خالدون ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے جب جتنا قرآن اور اسلام کی سٹیڈی کی ہے تو میں ایک نتیجے پہ پہنچوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اللہ کی زمین پہ انصاف قائم کرو انصاف کے اوپر آپ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں جب انصاف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ اوپر کھڑا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا مدینہ میں کوئی اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ ہجرت ہوتی ہے چھے سو بائیس جنگ بدر ہوتی ہے چھے سو پچیس تین سو تیرہ لڑنے والے اور گیارہ سال کے بعد ایک سوپر پاور گھٹنے ٹیک تھی ہے رومن ایمپائر اور اس کے اگلے سال دوسری سوپر پاور گھٹنے ٹیک تھی ہے برشن ایمپائر قدسیہ میں یہ تو تاریخ کا حصہ ہے لیکن یہ تو کوئی متعلق کرے کہ یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک لوگوں کے کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی اور کئی صدیوں تک بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی عدل اور انصاف اس کے اوپر وہ معاشرہ کھڑا ہوا تھا اور وہ انصاف ایسا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں قاضی خلیفہ وقت کی بیٹے کی گواہی نہیں مانتا وہ انصاف ایسا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور جو معاشرے طاقتوار کو قانون سے اوپر رکھتے ہیں ان کی حدیث ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں تو آج جو پاکستان ہے میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ بلکل تباہی کی طرف جا رہے ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے جیل بھرے ہوا ہیں ہر روز نئے لوگ پکڑ رہے ہیں رشتہ دار پکڑ رہے ہیں جو جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خوفنا کہانی ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ایک ایک ننگا ہو کے ایک طاقت نے اس طرح کا ظلم کیا ہو اپنے لوگوں کے اوپر کوئی اس کی مثال نہیں ہے میں نے سارے میں مشرف کے ماشاء اللہ میں میں آپوزوشن میں تھا میں نے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا تو یہ جو انصاف کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون قائم کیا گیا ہے میں سب سے پہلے دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں اور میں پھر اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں کیا نہیں کوئی چلیں یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کوئی روڈ میپ ہوگا نا کہ ہم اس سے نکل کے تو خوشحال ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت پاکستانی میں ابھی آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا ہیں تو جس طرح ملک معاشی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا کہ یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ جو پوری جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اس کا کوئی ملک کو تو کوئی فائدہ ہو نا تو میں سب سے پہلے میں یہ چیزیں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے میں یہ کبھی یہ سوچتا نہیں تھا کہ میرے ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی جیسی بھی حکومتیں آئی ہیں ایوب خان کا مارشلوہ آیا زیاء الحق کا آیا سنا بڑا پیپلز پارٹی پہ سخت مارشلوہ تھا لیکن جو جو پیپلز پارٹی کے میراج محمد خان تھے وہ مجھے بتاتے تھے کیونکہ وہ ہماری جماعت میں ایک وقت پہ ہم نے ان کو سیکٹری جنرل منایا تھا تو وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ زیاء الحق کے زمانے میں کیا تھا اور مشرف کا میں آپ کو خود بتا دیا کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا سب سے پہلے تو خواتین کے اوپر کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا کبھی چادر اور چار دواری کیوں اس طرح بے شرمی سے یعنی کبھی اس کو انہوں نے چادر اور چار دواری کا جو جو احترام ہوتا ہے اس کو تباہ نہیں کیا گیا عورتوں کے اوپر ہی میں کبھی اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک میں عورتوں سے یہ برطاو کیا جو کیا جا رہا ہے آج صرف اس لیے کہ وہ یہ نہیں تحریک انصاف کی کوئی میمبرز ہوں یا کوئی کوئی آفس بیرر ہوں جو ٹویٹ بھی کرتی ہیں جو حمایتی بھی ہیں جو ووٹر بھی ہیں ان کا بھی پتا چلتا ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ایک اسلام اقبال نے ایک لیٹر لکھا ہے یہ جو سی سی پیو ہے اور یہ آئی جی ہے اور یہ جو چیف پنسٹر ہے اس وقت پنجاب کا یہ پڑھنے والا ہے میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے اس نے بتایا کہ اس کے سارے گھر کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے اس کی اسی سالہ والدہ کی بھی پروانی کی گئی وہ آکسیجن کے اوپر ہے ادھر گھس گئے اس سے بتمیزی کی کیونکہ اسلام اقبال چھپے ہوئے ہیں ان کے بھائیوں سے کیا کیا کاروبار سے کیا کیا کاروبار بند کر دیئے بھائیوں کے گھروں میں چلے گئے بھائیوں ایک بھائی کا جو باہر سے کوئی اس کا بیٹا آیا ہوا تھا اس کو جا کے الیکٹرک شاک لگایا ہے اس کا بازونی کام کر رہا ہے وہ دبئی میں لاج کروا رہا ہے یعنی سارے خاندان کو ان کی بزنس کو جس طرح انہوں نے صرف اس لیے کہ میاں اسلام کسی طرح نکل کے اور کہہ دے کہ جی میں بس جی میں نومک کے خلاف ہوں اور میں فوج کے ساتھ ہوں اور میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے حماد عزر کے میاں عزر ایک پاکستان کی سیاست پنجاب کی سیاست میں ایک وہ عزت دار نام ہے جس کی سب اس کے مخالف بھی تعریف کرتے ہیں چوراسی سال کے میاں عزر جن کو کئی بیماریاں ہیں ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ان کو اٹھا کے لے گئے کیونکہ حماد عزر نہیں تھا باقی لوگوں کے گھروں میں گھس کے یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں کراچی کے در بھی بات ہو رہی تھی کراچی میں تو کچھ ہوا ہی نہیں کراچی میں کیوں جا کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا کراچی کے اندر وہیں چھاپے پڑ رہے ہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اور وہاں بیٹھا ہوئے جو ساری زندگی اس نے صرف ایک کام کیا ہے مخالفوں کو کرش کیا ہے مخالفوں کو ختم کیا ہے جھوٹے کیسز اور جو جو خریدا جاتا ہے اس کو خرید دیتا ہے باقی ساروں کو وہ ختم کرتا ہے جو مافیاز کرتے ہیں وہاں ظلم کیا جا رہا ہے ہر ایک کے اوپر ایف آئی آ رہا ہے لوگ چھپے ہوئے ہیں اور صرف ایک طریقہ کہ آپ جناب پارٹی چھوڑ دیں تب وہ ٹھیک ان کو نکل جاتے ہیں یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے انصاف کے نظام یعنی یہ کیسے کوئی اس طرح کہ آپ کے اوپر ہر قسم کا کیس ہے دہشت گردی کا سب کیس لگا ہوا ہے جیسے آپ نے کہا میں پارٹی چھوڑا ہوں کیسز ختم تو یہ کیا ہماری عدلیہ ہماری لیگل کمیونٹی یہ نہیں دیکھ رہی کیا ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو سارے دنیا میں کسی بھی قانون یہ اجازت نہیں دیتا تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر جس طرح لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے کہ جو ہمارے لوگوں کو اگر جیل کے اندر جگہ بیس لوگوں کی ہے تو وہاں ساٹھ لوگ بھرے ہوئے ہیں وہ سو بھی نہیں سکتے کئیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کھانا نہیں سہی دیتے کئیوں نے جس طرح کا کھانا دیا وہ لوگ کھانا نہیں کہا سکتے کئیوں کے پیٹ خراب ہو گئے ہیں یعنی ان کنڈیشنز کے اندر سیاسی ورکرز کو رکھا ہوا ہے جو سب سے شرمناک بات ہے کیونکہ مجرم نہیں ہے یہاں اتنے اتنے بڑے مجرم جنہوں نے ارب اور روپے کا اس ملک کو نقصان کر کے پھر منی لانڈرنگ کر کے ملک سے پیسہ باہر بھیجا ہوا ہے کیا ان کی ایسی ٹریٹمنٹ کسی کی کی تھی کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے کیا کسی کو ایسے رکھا گیا تھا تو یہ سارا پلان بنا ہوا ہے صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ پارٹی کو ختم کرتے کرتے کیا یہ جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ملک دنیا میں ملک کھڑا ہوتا ہے رول آف لاؤ پہ جس وقت اس ملک کا رول آف لاؤ ختم ہوتا ہے اس کو بنانا رپبلک کہتے ہیں ہمارا ملک کا بنانا رپبلک ہے جدر کوئی قانون نہیں ہے جدر کمزور کو کوئی طاقتوار سے اس وقت تحفظ دینا والا نہیں ہے میں تو صرف سلام کرتا ہوں ان جیجز کو کہ وہ سارے پریشر کے باوجود آج وہ پھر بھی کھڑے ہیں لیکن پوری طرح پریشر ڈالا ہوا ہے جیجز کے اوپر اور میں پھر سے بتاؤں کہ اس طرح کا کوئی نیچے نہیں گر تھا ان کی فائلیں بنائی ہوئی ہیں کوئی ہر کس بلیک میل کرنے کے لیے کہ جی آپ کی ہمیں بچوں پہ آگئے ہیں گھروں پہ آگئے ہیں خواتین کے اوپر آگئے ہیں میں نے ایک بتایا بھی کہ ہمارے میمبر نے چھوڑی پارٹی تو اس نے کہا جی بین یہ برداشت نہیں کر سکتا اب تک تو میری بزنس پہ تھا میں میرے گھر پہ پہنچ گئے ہیں ہماری عورتوں پہ پہنچ گئے ہیں میں نہیں برداشت کر سکتا تو اس لیول کے اوپر اس وقت اس ملک میں ظلم ہو رہا ہے میں صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے یعنی آپ ایک فرد کو پکڑنے جا رہے ہیں اس نے کوئی جرم بھی کیا ہو تو کوئی دنیا کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ جو باقی اس کے رشتداروں کو اٹھا لیں یہ کلیکٹیو پنشمنٹ آج کل کے دور میں صرف ایک ملک میں ہے اسرائیل میں اور وہ کس سے کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے کرتے ہیں اپنے لوگوں سے نہیں کرتے ہیں اسرائیلیوں سے نہیں کرتے ہیں وہ فلسطینوں سے یہ کرتے ہیں یہ ہٹلر کے جب نارسی جرمی جب دنیا کا سیاترین دور تھا یہ تب وہ گسٹاپو اٹھایا کرتی تھی لوگوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ میں کہ جو بھی اگر وہ نہیں ملا ایک جس کو پکڑنے گئے ہیں تو گھار والوں کو پکڑ لیتا تھے یہ سٹالن کا جو جو بڑی سخت رکیٹرشپ تھی سوویٹ یونین کی یہ سٹالن کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی یہ صرف چائنا میں ایک دور میں ہوتا ان کے کلچرل ریولوشن کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسے یہ کوئی دنیا کا انصاف کا نظام کلیکٹیو پنشمنٹ کی اجازت نہیں دیتا جو آج پاکستان سے ہو رہی ہے لیکن یہ اب ہو کیا رہا ہے ایک پارٹی کو ختم کرتے ہوئے کہ جی عمران خان کے پر کٹا ڈال دیا تحریک انصاف کو جیتنے نہیں دینا الیکشن الیکشن تاب ہوں گے جب تحریک انصاف ختم ہو جائے گی جو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا میری صرف جو طاقت میں بیٹھے ان سے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ سارے کام کر کے ملک کے قانون اور عدلیہ کی ساری کریڈبلیٹی ختم کر کے انصاف کا نظام ختم کر کے الیکشن کمیشن کی کریڈبلیٹی تو پہلی ختم ہوئی ہوئی تھی اس کو جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایف آئی اے وہ جو جس کو پکڑنا تھا جس کے سولہ آرب روپے کے پرائم منسٹر یہ شباز شریف کے کیسز تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے وہ ایف آئی اے لگی ہوئی ہے کوئی کریڈبلیٹی نہیں ہے نیب کو صرف ایک مقصد سے لگائے ہوئے کچھ ڈھونڈو اس کے اوپر عمران خان کے اوپر لوگوں کے اوپر تھا کہ کسی طرح ان کو ختم کیا یا اور باقیوں کو کاؤ کے پارٹی چھوڑ دیں ان اداروں کی ساری کریڈبلیٹی ختم ہو چکی ہے میڈیا میڈیا نے بھی اور جس طرح عدلیہ نے یہ ایک پروسس تھا ایک جدوجہد کر کے ایک وکلا مومن شروع ہوئی تھی دوزار ساتھ میں جس کی جدوجہد میں عدلیہ ازاد ہوئی تھی اور لوگوں کو اعتماد تھا کہ اگر حکومت ہمارے پر ظلم کرے گی تو عدلیہ کھڑی ہے راستے میں وہ ختم ہوا ہے اس کو سارا دن بہ دن اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد ہی اٹھ رہا ہے ہماری پارٹی کا تو اعتماد ہی اٹھ کیا ہے کہ لوگوں کو نکلتے ہیں جاج آرڈر بھی کرتا ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے جاج کی مجھے یہ بتایا ہے کہ میں نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ پجاب کی گورنمنٹ نہیں چلا سکتے یہ گرانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے پاس تو ایک کی مجورٹی سے گورنمنٹ ہماری بچی ہوئی تھی ہم تو کام کر رہی نہیں سکتے تھے سارا وقت کوشش ہو رہی تھی گورنمنٹ گرانے کے لیے پیسہ چل رہا تھا اوپر سے نامعلوم افراد پورا زور لگا رہے تھے گورنمنٹ گرانے کے لیے تو ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کرا زیادہ دیئے ہوئے تھے وہی بند کر دیئے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا پیسہ نہیں آ رہا تھا تو جب ہم نے سوچا کہ ہم گورنمنٹ ہی نہیں چلا سکتے ہم نے آئین کے مطابق دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی روایت کے مطابق آئین کے مطابق ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر دی نوے دن میں الیکشن ہونا تھا ہم نے تو کوئی الیکشن ہی نہیں ملا یعنی اوپن لی آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور میں اپنے سپریم کورٹ سے اب انتظار کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ کی سارے سپریم کورٹ کی سٹیک پہ ہے کہ اگر آپ آئین میں نوے دن میں الیکشن ہی نہیں آپ کروا سکے تو مجھے بتائیں کیا چیز روک رہی ہے کہ انہوں نے اگر اکٹوبر میں سوچا کہ جی ابھی طریق انصاب ابھی بھی جیت سکتی ہے تو اکٹوبر بھی نہ الیکشن کروائیں یہ تو سارا پاکستان کا جب جب جو جس کے اوپر بیس ہوتی ہے دیکھیں جمہوریت بیس ہوتی ہے آئین کے اوپر آئین کے مطابق قانون بنتے ہیں تو جب ایک دفعہ آئین کی ختم ہو گئی سپریم کورٹ کی ورڈکس کی پرواہ نہیں ہوئی تو وہ بن جاتی ہے بنانا ریپبلک اور بنانا ریپبلک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں معاشی طور پہ اور پھر میڈیا اور میڈیا کا بھی ایک بیس سال کا سفر تھا اس سے پہلے تو میڈیا بند تھا اس سے پہلے تو صرف جو الیکٹرونک میڈیا تھا وہ تو صرف پی ٹی وی تھی تو جنرل مشرف اس کو داد دے ہم کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہوتے ہو اس نے میڈیا کھول دیا کیونکہ جنرل مشرف کے ساتھ سپورٹ تھی لوگ تنگ تھے ان دونوں پارٹی سے ان کی کرپشن دو 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 دفعہ کرپشن میں گئی لوگ تو تنگ تھے تو لوگوں نے مشرف کو خوشاندید اس کو ویلکم کیا مشرف نے میڈیا کھول دیا الیکٹرونک میڈیا اور وہ پھر الیکٹرونک میڈیا نے شعور پیدا کیا پبلک کے اندر میری پارٹی بنی کیونکہ مجھے موقع مل گیا الیکٹرونک میڈیا پہ جانے کے لیے نہیں تو ٹوپارٹی سسٹم ہے تیسری پارٹی تو نہیں آتی اب وہ سارا جو میڈیا کا ایک پورا ایک سفر تیگ کر کے یہاں پہنچے تھے وہ زیرو ہو گئے ایک حکم مل ہے کہ عمران خان کا آپ نے نام نہیں دکھانا یعنی جو سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے جس لیڈر کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ پبلک اپنین میں سپورٹ ہے اس کو غائب کر دیا تو دکھانا کیا ہے پھر میڈیا اور پھر صحافی چپ کر کے یعنی میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے میں دم ہیں کیا کیا واقعی آپ ازادی رائے اور ازادی میڈیا کی ساتھ کھڑے تھے یا آپ کو کتنوں کو صرف یہ ازادی رائے کے پیچھے چھپ کے ایجنڈاز کے اوپر کام کر رہے تھے اور مالکان کے جو ایجنڈاز ہیں ان کے اوپر کام کر رہے تھے اور مالکان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو ان کو اتنا فائدہ اس سے نہیں ہوتا جو چینل سے ملتا ہے ان کو جو بزنسز میں فائدہ ہوتا ہے تو کتنے صحافی تھے جو ان ایجنڈاز پر چل رہے تھے اللہ کا کرم یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے اس مشکل وقت میں لوگوں کا پتا چلتا جا رہا ہے اور میڈیا کی پوری سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ میڈیا کدھر کھڑا ہے اور لوگ سارے سوشل میڈیا پہ چلے گئے ہیں اور سوشل میڈیا سے اب انفرمیشن لے رہے ہیں کیونکہ قوم کو تو پتا چل گیا کہ میڈیا اب سینسر ہو گیا بالکل اور اس کے بعد جو میں جو اگلی بات کرتا ہوں کہ اب اس کے بعد ہماری ایکانومی آگئی ہماری جمہوریت بھی ختم ادارے جمہوری ادارے بھی ختم صرف ایک پارٹی کو باہر رکھ رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑا ہے اس وقت جو ملک کو خطر ہے وہ تو ہماری معیشت کا ہے ایکانومی ہماری بیٹھ گئی ہے میں صرف پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایکانومی کا حال کیا ہے ہم جب چھوڑ کے گئے تھے چھے اشاریہ ایک فیصد پہ ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی یعنی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا ملک میں اور میں پھر یہ کہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ امریکی ڈالرز نہ آنے کے جو کہ ایوب خان کے دور میں آئے زیاہ کے دور میں آئے مشرف کے دور میں آئے تب گروت ریٹ اوپر تھی یہ پہلی دفعہ ہے کہ دو سال ہماری ایوریج چھے فیصد پہ ایکانومی کو کوئی باہر سے ڈالر نہیں آ رہے تھے آل راؤنڈ انڈسٹری اچھا کر رہی تھی زراعت اچھا کر رہی تھی سروسز میں اضافہ ہو رہا تھا تو جب ملک جب اوپر جا رہا تھا چھے فیصد پہ ادھر سے سازش کر کے ایک آدمی نے بند کمرے میں فیصلہ کر کے گربنڈ گرائی اب آج دیکھیں کیا حالات ہیں پاکستان کی چھے اشاریہ ایک فیصد سے آج ہماری گروتھ ریٹ یعنی ایکانومی میں جو اضاف ہے وہ پہنچ کی ہے صفر اشاریہ تین پہ انڈیا اس وقت سات اشاریہ دو فیصد پہ بڑھ رہی آگئے گروتھ ریٹ آگئے بنگلہ دیش پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ بڑھ رہی ہے اور ہم صفر اشاریہ تین پہ پہنچ چکے ہیں ایک سال کے اندر ہمارا جو ملک کا جو ایکسپورٹس ہیں دیکھیں جب تک آمدنی آتی ہے ڈالرز ہیں تو ہماری ایکسپورٹ تو ہر سال بڑھ رہی تھی اس وقت اور ایکسپورٹس جاری ڈالرز اندر آتے ہیں جب چیزیں بیجتے ہیں تیرہ اشاریاں چھ فیصد پہ ایکسپورٹس گری ہیں ایک سال میں اور جو دوسری چیز ڈالرز اندر آتے ہیں ریمیٹنسز سے وہ تیرہ پسند پہ گری ہیں ریمیٹنسز ان کا ملاکے اور پھر جو انویسپنٹ ہے جو باہر سے انویسپنٹ آتی ہے ڈالرز آتے ہیں نا وہ نوے فیصد گر گئے ہیں ایک سال میں نوے فیصد انویسپنٹ گر گئی اور ہمارا جو روشن ڈیجیٹل ہم نے اکاؤنٹ کھولا تھا جو ایک ڈیڑھ سال میں پانچ ہرب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا وہ آج اس میں پیسے نکال رہے ہیں لوگ یعنی کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہمارا سب سے بڑا احساسہ ہے وہ اعتماد کھو بیٹھا ہے اس گورنمنٹ پہ تو جب ٹوٹل ہمارا کتنا ہم نے کتنا ایک سال کے اندر نقصان کتنا ہوا ہے انویسپنٹ پہ اور اس پہ انویسپنٹ پہ اور رمیٹنس اور ایکسپورٹس پہ سات ارب ڈالر تو آئی ایم ایف کے پاس چھے ارب ڈالر ہم مانگ رہے ہیں یا سات ارب ڈالر کا ملکی مامدنی میں کمی آ چکی ہے پھر آگے چلیں اس وقت جو پاکستان کا کرزہ ہے پچھلے بارہ مہینے میں پاکستان نے تقریباً پندرہ ہزار ارب روپے کا کرزہ لیا ہے اب یہ یاد رکھیں پندرہ ہزار ارب کا کرزہ بارہ مہینے میں ہماری حکومت جو پہلے ہی مشکل وقت میں آئے تھے کیونکہ سب سے بڑا خسارہ بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے ہمارا جو ٹوٹل ہم نے اپنے دور کے اندر کتنا ہم نے خسارہ لیا کتنا ہم نے کرزہ لیا ہمارا اٹھارہ اشاریہ اٹھارہ ہزار پانچ سو ارب اٹھارہ ہزار پانچ سو ارب ساڑھے تین سال میں انہوں نے ایک سال میں پندرہ ہزار ارب روپے کرزہ لیا یہ جو کرزہ بڑھا ہے اب ملک میں ہے اور کرزہ اور بڑھتا جائے گا کیونکہ آمدنی تو کم ہوتی جا رہی ہے اس وقت جو جو عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ ہے مہنگائی انفلیشن ہم چھوڑ کے گئے تھے بارہ اشاریہ چار فیصد پہ آج پاکستان میں مہنگائی اٹھتیس فیصد پہ ہے یہ ہماری پچتر سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے پھر اس سے زیادہ خوفناک ہے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اٹھتالیس فیصد پہ ہے یعنی جو عام آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں وہ اٹھتالیس فیصد پہ ہماری انفلیشن ہے سری لنکا جس کا ہمارے سے زیادہ برا حال ہے وہ اپنی مہنگائی کم کر کے پچیس فیصد پہ لے آیا ہے یاد رکھیں سری لنکا میں لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے مہنگائی کی وجہ سے آج وہ پچیس فیصد پہ آ گئی ہے جبکہ پاکستان کی مہنگائی اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے اور پھر جو انٹرنیشنل جو قیمتیں جس کی وجہ سے ہمارے دور پہ مہنگائی مہنگائی لوگ کر رہے تھے تیس فیصد کموڈٹی کی قیمت انٹرنیشنلی گری ہے یعنی تیل جو جو انرجی پرائسز تھے جو پام آئل تھا یعنی جو ہم گھیب ملواتے تھے وہ آج آدھی قیمت پہ ہے لیکن اوورال تیس فیصد دنیا میں یہ جو جو چیزیں مہنگائی بڑھا رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں اور پاکستان میں یہ بڑھتی جا رہی ہیں اور پھر دو تین اور چیزیں یہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی اب روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے تیس ارب ڈالر جون تک جون دوزار چوبیس تک واپس کرنا ہے ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم نے تقریباً ایک سال میں تیس ارب ڈالر واپس کرنا ہے کیونکہ ڈالر تو ڈالر کی جو انکم ہے وہ تو کم ہوتی جا رہی ہے اور پھر سارے ہمارے اس وقت کم ہو گئے ہیں جو ہم نے ہمارا ریکارڈ ٹیکسز ہم نے کٹے کیا تھے وہ ریکارڈ ٹیکسز بھی نیچے چلے گئے ہیں اور ہماری جتنی بھی ٹارگٹس ہے اس گورنمنٹ نے مس کر دی ہیں جو اس وقت سود ہے وہ اکیس فیزت ہے تو انڈسٹری کیسے چلے گی اکیس فیزت اور پھر جو جو اس وقت سیل ہو رہی ہے ڈیزل کی بجلی کی سیمنٹ کی وہ بیس سے تیس فیصد گر چکی ہے اس کا مطلب بڑی بڑے طور پہ بیروزگاری آ رہی ہے بیروزگاری آ چکی ہے میں صرف ڈاکٹر اس کی آخر میں ڈاکٹر حفیظ پیش ڈاکٹر پاشا ڈاکٹر پاشا جو پاکستان میں سب سے بڑے ایکانومس پانے جاتے ہیں بڑے نام ہے ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں دس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں اور میں اور وہ کہتے ہیں کہ پجتر سالہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے برے حالات ہیں تو میں اب پوچھتا ہوں کہ یہ لوگ جو کوشش ساری کی جا رہی ہے تحریک انصاف کو ہٹانے کی وہ انہی لوگوں کو تو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لوگ جو ایک سال کے اندر ملکی معاشر تباہ کر دیا ہے مجھے ہی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پھر واپس آ کے کیونکہ اگر تحریک انصاف کو ختم کریں گے تو یہی لوگ آوں گے نا اور ان تھوڑے سے اور لوگوں کو ریلو کٹو کو اکٹھا کر کے آپ کوئی اور پارٹی میں دکیل کے ہمارے لوگ توڑ توڑ کے کر دیں گے تو چلیں یہی سوچ لیں کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی تو پھر یہی لوگ واپس آیں گے میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ آ کے پھر کیا کریں گے کہ اگر انہوں نے ایک سال میں ہماری معاشرت کا بڑا غر کر کے رکھ دیا ہے خود تو ان کو فرق ہی نہیں پڑا یاد رکھیں ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں ان کے ڈالروں میں پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں یہ جو ملک نیچے جا رہا ہے یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ جو روپیہ گر رہا ہے اس کی وجہ سے جو مہنگائی اور غربت آ رہی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا میں یہ آج کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ آج یہاں اوپر ہمارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی کیونکہ ان کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں اگر ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو جب وقت آئے گا مشکل وقت آیا میں آج آپ کو لکھے دے رہا ہوں سب نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے کم از کم جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک کام تو کرے نا ان سب جو یہاں آج فیصلے کر رہے ہیں ایک کام کرے کہ ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالے اور ای سی ایل پہ تب تک ڈالے جب تک الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر انہوں نے ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ملک بیٹھ رہا ہے ان کو تو ان کے جب ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں روپیہ گر رہے ہیں ان کی تو دولت کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن پاکستانی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور میں آج آپ کو اپنا آخر میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے اس دلدل میں سے نکلے گا کیسے صرف ایک طرح نکلے گا کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی دس کور باہر پاکستانی بیٹھا میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ صرف امریکہ کے اندر جو سولہ ہزار پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی جو سلانہ ان کی جو ویلتھ ہے وہ دو سو ارب ڈالر ہے صرف سولہ ہزار کی جو ٹاپ اس وقت دس پاکستان کے بزنس پین ہے امریکہ میں ان کی ورث پچیس ارب ڈالر ہے اگر ہم نے کسی وقت بھی باہر سے اپنا جو اوورسیز پاکستان نے سرمایہ کاری کرنی شروع کر دی وہ ہی بچائے گا پاکستان کو جب چائنہ نے اور انڈیا نے جب اپنی اکانومی کھولی تو سب سے پہلے سرمایہ کاری اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈیانز نے کی ہماری بھی جو سرمایہ کاری اور فیوچر ہے وہ شورٹر میں اپنے اوورسیز پاکستانیز کے ہاتھ میں وہ اوورسیز پاکستانی نہیں آئیں گے یہ جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے لوگ پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں جو ہمارے پروفیشنلز ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں قیمتی پروفیشنلز جن کے اوپر سرمایہ کاری کر کے ان کو ٹریننگ دے کے جو جن کے پاس ہونر ہے ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں دنیا کے وہ تو کہیں بھی جا سکتے ہیں دنیا میں وہ چھوڑ کے جا جب وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جب ہمارا سرمایہ ملک سے باہر جا رہا ہے ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں تو یہ ساری حرکتیں اور ہو اس وجہ سے ہے کہ اوپر تو پہلے چور مسلط کر دیئے مجھے بتائیں کون ملک سے باہر سے پیسہ لے کے آئے گا اوورسیز پاکستانی جب وہ دیکھے گا کہ شباہ شریف اور شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں کون لے کے آئے گا پاکستان جب ان کو اعتماد پاکستان کی اکانومی میں نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے اعتماد آئے گا پاکستان کی اکانومی میں تو کدھر سے آئے گا پیسہ تو شورٹ ٹرم میں تو آنا ہے باہر سے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ اوورسیز پاکستانی پیسہ تب لے کے آئے گا جب رول آف لاؤ قائم کریں گے جو آج ختم کیا جا رہا ہے جس کی قبر کھو دی جا رہی ہے جب تک جسٹس سسٹم میں ہمارے جسٹس سسٹم میں انویسٹر کو سرمایہ کارے کو اعتماد نہیں ہوگا پیسہ نہیں آنے لگا اور جب تک اس ملک میں پیسہ نہیں آئے گا اپنے ڈالرز نہیں آئیں گے ہم یہ جو تیس ہر اب ڈالر ہم نے ایک سال میں دینا ہے ہم کدھر سے دیں گے ہم تو اور ڈالرز لے رہے ہیں ہم تو اس وقت آئے ہیں میں اسے اور کرزیں مانگ رہے ہیں ہمارے پاس تو سکتے نہیں ہیں پیسے دینے کی تو اس لیے میں ان سب سے پوچھتا ہوں جو تحریک انصاف کو ختم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس تو اور کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے وہ تو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ان کے پاس تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس کا مسئلے کے حل ہی نہیں ہے ان کا مسئلے کا حل صرف ایک نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو اوپر کاٹا ڈال جائے یا وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر لیکن میں پھر آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا اگر ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا پاس سب سے بڑا ووٹ بینک ہے آپ جب اس کو جس طرح ختم کر رہے ہیں آپ پاکستان کی جمہوریت ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت ختم کرنے کا مطلب آپ مستقبل ختم کر رہے ہیں آپ ازادی ختم کر رہے ہیں اس ملک کی آپ لوگوں کو غلام بنا رہے ہیں یہ جو سارے حربیں استعمال کر رہے ہیں یہ اسرائیل غلاموں کے پر فلسطینوں کو غلام بنا کے تو یہ حربیں استعمال کرتی ہے یہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کشمیریوں پہ کر رہے ہیں یہ چیزیں یہ اپنے لوگوں پہ کوئی احسانی کرتا ظلم اور سب سے بڑی پارٹی کو جب آپ ختم کر رہے ہیں تو پھر سے میں آپ کو کہوں جو آپ کو حربیں استعمال کر رہے ہیں اور کرنے پڑے گیا آگے اور کرنے پڑے گے کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بینک ہے وہ کی طرف سے ختم ہوگا تو اس کا مطلب مکمل طور پہ یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا اور آخر میں جب جب بھی آپ سمجھیں گے کہ اب پارٹی ختم ہوگی تب الیکشن کروائیں گے وہ جمہوریت ختم ہو جائے گی مجیب رومان کو جب انہوں نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہم نے پاکستانیوں نے کریک ڈاؤن کیا جس کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا اس کی پارٹی کو بین کر دیا کل ادم کر دیا تو اس کے بعد جو الیکشن کروایا اس کی کیا حیثیت تھی کیا وہ اس پاکستان کے لوگوں نے مانا تھا وہ جو الیکشن کے بعد لوگ سامنے آئے تھے کسی نے کوئی بھی ان میں سے بچا تھا جیسی واپس جب ان کے پاس وہ آزاد ہو گئے ہمارے سے تو یہ بھی جو لوگ آپ الیکشن کروائیں گے یہ ریلو کٹوں کی اور یہ جو سارے چوروں کو اور یہ جو سب کٹھے ہوئے ہیں منی لانڈرز یہ جو ملک میں سزائے آفتہ بیل کے اوپر لوگ تو جب اب کیا آپ کا خیال ہے کہ اس سے قوم مان جائے گی ان کی کیا قوم ان کی حکومت مان جائے گی وہ آج ہی نہیں مان رہی وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ سب کچھ ہو کے بھی وہ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں دس ہزار ورکر بھی اندر ہے پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کروانے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلی ماشتہ کے الیکشن ہوگا تو میں آج جو بھی اس ملک میں طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں میرا آپ کو سمپل یہ پیغام ہے کہ جس راستے پہ آپ یہ لے کے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی تباہی ہے اندھیرہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے اور اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں امید ختم ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے کورس کریکشن کریں راستہ بدلیں اور راستہ صرف فری اینڈ فیر الیکشن ہے پاکستانس اندابا